خدا ونگ یسو مسیح کے مبارک ترین نام میں جو میری اور آپ کی نجات کی امید ہے اور یقیناً ہمارے چھپنے کی جگہ اور پناہگاہ ہے ہمارے دکھوں اور روگوں کو وہ سمجھتا ہے اس خدا ونگ یسو مسیح ناصری کے نام میں جو خود دکھی ہوا تاکہ ہم اس دکھ سے نہ گزریں آج آپ تمام سامعین کی خدمت میں جو ہماری follow.jesus7skype ID پر موجود ہیں یا live facebook پر موجود ہیں یا ہمارے ساتھ ایش ایف ایم ریڈیو پر ہیں یا ان واتس اپ گروپس میں خدا ونگ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں میں آپ سب کی خدمت میں اسی خدا ونگ یسو مسیح ناصری کے نام میں آداب بجالاتا ہوں اور ایک بار پھر شکر گزار ہوں اس خدا ونگ کا جس نے یہ ایک اور دن بطور بانس اور غنیمت میرے جیون میں بخشا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر اس کی جانے والی پرستش اور دعاوں کے وسیلہ سے برکت پاؤں اور پھر اس کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے میرے عزیز بھائیوں اور بھیلوں ہم ان دنوں میں اور خاص کر میں آج کے دن آپ کے ساتھ مل کر ایوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں اس وقت ہم ایوب چودہ باب میں ہیں اور یاد رہے کہ یہ جو ایوب کی کتاب ہے اور زبور کی کتاب ہے امسال کی ہے واز کی ہے غزلن غزلات ہیں یہ عبرانی شائری کی کتب ہے اور عبرانی شائری کا جب ہماری اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو چونکہ شائر تو ہمارے پاس ہوتا نہیں روح پاک ہی ہوتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نے اس شائر کے دل میں کیا بات ڈالی وہ کیا سوچ رہا تھا اور اس کی سوچ جن الفاظ اور جن جملوں کی صورت دھارتی ہے ان الفاظ اور ان جملوں سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے بعض اوقات اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جو شائر سوچ رہا تھا اور اپنے خیال کو اس نے شائری میں کلم بند کیا اس کے اس خیال کو ہم جوں کے توں سمجھ سکیں پھر بھی ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ہم اس وقت چودہ باب میں ہیں اور آج اس کی اٹھارہ آیت سے لے کر بہتر ہوگا میں سترہ آیت سے شروع کرلوں سترہ آیت سے لے کر بائیس آیت تک جو اس باب کی آخری آیت ہے آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا اوہ میرے عزیز بھائیوں بہنوں پوری توجہ دیجئے گا کیونکہ خداون آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کرے گا اگر آپ دس کرج ہیں میں بھی ہوتا ہوں اگر آپ پست ہمت ہیں میں بھی ہوتا ہوں اگر آپ مایوس ہوتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں تو آئے آج کان لگا کر خداون کے پاک کلام کو سیکھیں یقینا خداون اپنے کلام کے ذریعہ روح پاک کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے بات کرے گا ان آیات کو تلاوت کیے دیتا ہوں لکھا ہے یقیناً پہاڑ گرتے گرتے مادون ہو جاتا ہے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے اس کی بار زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے تو سدا اس پر غالب ہوتا ہے سو وہ گزر جاتا ہے تو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں وہ زلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر سے دکھی رہتا اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے اس چودہ باب کے اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں ایوب اور اس کے تین دوستوں کے مابین ہونے والی جو گفتگو ہے اس کا پہلا حصہ پہلا دور فیسٹ راؤنڈ یا مقالمہ بازی کا جو پہلا دور تھا وہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا راؤنڈ چلتا ہے اور اس پر ہم اس وقت بات کریں گے جب ہم پندرہ باب میں جائیں گے تو یاد کیجئے کہ ایوب کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی علماء کے مطابق موسیٰ سے بھی بہت پہلے یہ شخصیت گزری اور شاید عرب کے شمالی علاقہ جاپ اوز کی سرزمین کا یہ شخص تھا انسانی پہلو کے اعتبار سے اس کی راست بازی اور اس کے زمانے میں بے عیب ہونے کا یہ حال ہے کہ خدا خود بھی اپنے بندہ ایوب پر فخر کرتا ہے اور جب میں انبیاء اکبر میں سے ہزکیل نبی کا صحیفہ تلاوت کرتا ہو تو خدا ایوب کو بھولتا نہیں یاد رکھتا ہے اور اس ہزکیل نبی کے صحیفہ میں بھی اس کا بھی چودہ ماں باب ہے اور اس میں چار مقامات پر خدا ایوب کا دو اور ممسوہوں کے ساتھ نام لیتا ہے کیوں نہ میں ان آیات کو آپ کے لیے تلاوت کر ہی دوں کیونکہ ہمارے لیے اور زیادہ موثر ہوگا چودہ ہزکیل چودہ اور اس کی چودہ لکھائے تو اگرچہ یہ تین شخص نو اور دانیل اور ایوب اس میں موجود ہوں تو بھی خدا خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے دیکھا ہے ایوب کا نام خدا بھولا نہیں یہاں بھی وہ دے رہا ہے پھر سولہ آیت میں تو خدا خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا کون سے تین شخص یہی ایوب اور نور اور دانیل اور پھر آیت اٹھارہ تو خدا فرماتا ہے خدا خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو بلکہ فقط خود ہی بچ جائیں گے اور پھر بیس اگرچہ نور اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خدا خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو بلکہ اپنی صداقت سے سکت اپنی ہی جان بچائیں گے یہ باتیں ہزکیل نبی کے وسیلہ سے اس کے محبوب بندوں کے لیے لکھی گئی ہے لیکن ایوب کو ایک اگزمپل کے طور پر مثال کے طور پر پیش کیا گیا کہ میں اپنے محبوب بندوں کا نام مٹا نہیں دیتا صادق کی یادگار ہمیشہ رہتی ہے ایوب چلا گیا لیکن میں اس کو بھولا نہیں بہت راستباز شخص تھا اور خدا فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ بھی ان برے لوگوں میں ہوں وہ اپنی راستبازی پر قائم لیکن ہوں ان برے لوگوں میں تو بھی ان کی خاطر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی جان بچا نہیں پائے گا ما سوا اپنی جان کے کیونکہ جو جان گناہ کرے وہی ہلاک ہوتی ہے اور پھر اہد جدید میں میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ بھی ایمان کے امتحان کے ترنل سے گزر رہے ہیں تو بزرگ یاکوب بزرگ ایوب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم نے ایوب کے سبر کا حال تو سنا ہی ہوگا یہاں تک کہ غیر قوم بھی ایوب کو سبر کے نام سے جانتے ہیں کیا بات ہے ایسی عظیم شخصیات کی اور ان کے ایمان کی کہ وہ اس ایمان پر قائم رہتے ہیں اب جب ہم بارہ باب سے لے کر اس چودہ باب تک پہنچے بارہ تیرہ اور چودہ یہ تین ابواب اصل میں یہ ایوب اپنے دوستوں کو جواب دے رہا ہے اور بیچ میں وہ خدا سے بھی بات کر رہا ہے اور وہ حقیقت کو بھولتا نہیں ہے اب لگتا ہے کہ اس جب ہم چودہ باب کی ہم چودہ سے بات کرتے ہیں یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایوب چودہ باب ہے اس میں ایوب چونکہ انتہاری کرب اور دکھ میں مبتلا تھا جو دوست بن کر آئے وہ بھی رقیب بن گئے تانہ زنی اور تنقید کی روح رکھنے والے اور اب ایوب یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ موت کو یاد کر رہا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ انسان کی موت جب آتی ہے تو پھر یہ سارے دکھ تمام ہو جاتے ہیں لیکن ایوب کچھ باتوں کو بھول رہا تھا کہ اس کے بعد تو انسان کا یہ جسد خاکی جس کو ہم کوٹ پینٹ پہناتے تائی پہناتے ہیں جس کو کھلاتے پھلاتے پھلاتے ہیں اس جسم کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں اس جسم کو تو خاک میں مل جانا ہے اور کیڑوں نے اس کی ہڈیوں کو بھی چاٹ ڈالنا ہے اور جلک سی ان آیات میں جو تلاوت کی گئی ہمیں ملتی بھی ہے گویا ایوب انسان کے انتہائی بے بس اور نحیف اور کمزور ہونے پر روشنی ڈالتا ہوا نظر آتا ہے اس باب میں کہ انسان خدا کے آگے بے بس ہے کمزور ہے انتہائی نحیف ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا خدا کے آگے اور انسان کی مایوسی پر وہ گویا نظر دوڑاتا ہے اس پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ کس کس قدر انسان مایوس اور نانا ہو جاتا ہے اور یہ جو آیات ایوب چودہ سے تلاوت کی گئیں میں وہ کہتا ہے یقیناً پہاڑ گرتے گرتے مادون ہو جاتا ہے ادم کا مطلب ہے غیر موجود اور مادون کا بھی مطلب یہی ہے کہ وہ پھر موجود نہیں رہتے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے پہاڑ ہل جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں چٹانے سرک جاتی ہے اور سمندر میں جہاں پڑھتے ہیں خدا نے ان پہانوں کو اور ان چٹانوں کو کیسے زبردست طریقے سے اس دھرتی کے سینے پر بنایا ہے لیکن ایوم کہتا ہے کہ خدا کی نگاہ میں پہاڑ اور یہ چوٹیاں اور چٹانے کچھ بھی نہیں کیا خدا ان پہاڑوں سے آتش فشا مادا نہیں نکالتا کیا یہ پہاڑ سلولی سلولی بہتے ہوئے لینڈ سلائیڈ جس کو کہتے ہیں وہ پانیوں کی طرف جان نہیں گھتے ایوب کہتا ہے کہ تیرے آگے یہ پہاڑوں کی مثال دیتے ہوئے کہ کوئی بہادر سے بہادر شخص ہی کیوں نہ ہو پر نہیں مار سکتا وہ اس بات کو یاد کر رہا تھا اور مجھے اور آپ کو یہ بات یاد دلا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے اف کوس میں چونکہ پہاڑوں میں ہی پیدا ہوا ہوں اور بڑے بڑے برساتی نالے جو پہاڑوں سے بہتے ہیں جو برسوں سے ان برساتی نالوں میں موجود ہیں ان پتھروں کی سنگلاک چوٹیاں آپ نہیں دیکھیں گے موسی وہ بڑے بڑے پتھر بھی تنوں کے حساب سے جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ تقریباً گول دیکھیں گے اور کئی چٹانے ایسی جب ہم جلم کے قریب سے راول پنڈی کی طرف جائیں تو کئی ایسے تیلے ہے کہ جہاں بیچ سے پانی گزرا اور سائید پر چوٹیاں ہیں اور ان میں لہریں بنی ہوئے ہیں کئی ایسے پتھر ہیں جن پتھروں میں لہریں بنی ہوئے ہیں یہ خدا کا کرشمہ ہے لیکن وہ یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے لیکن وہ پتھروں کو بھی گسہ ڈالتا ہے اور اس کی بار زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے پانی جب آتا ہے سیلاب کی صورت میں تو خاک الارض پھر بہ جاتی ہے اس کا کوئی مقام خدا کے حضور نہیں ہوتا اور یہاں پر یہی تو وہ بات کر رہا ہے کہ سیلاب کا زور اور بہاؤ ایسا ہے کہ اس کے آگے کچھ ٹھہر نہیں سکتا اور عزیزو اگر خدا کسی قوم یا دنیا کے برخلاف کھڑا ہو جائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے کیا جینوری سے فیبوری سے خدا پوری دنیا کے برخلاف کھڑا نہیں ہوا کوئی ہے جس نے خدا کے مقابلے میں انسانی دفعہ کے لیے کوئی خاطر خواہ اور سالد انتظام کیا ہو کہ یہ کرنے تو بچ جاؤ گے اگرچہ کچھ روک تھام کی جاتی ہے لیکن قوت نائنٹین سالد اور جب تک خدا اپنا پورا چیپٹر انسان کو سکھا نہیں دے گا تب تک ہم جو مرضی کرتے رہے ہم کوئی ایسا وقسین تیار نہیں کر پائیں گے اور جب وقت پورا ہوگا خدا ہمیں آزاد بھی کر دے گا اور possible ہے کہ کوئی ایسا وقسین تیار ہو بھی بائے اور پھر عیوب بات کرتا ہے اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے خواب دیکھتا رہتا ہے کل میں یہ کروں گا واؤ لیکن یاکوب کہتا ہے تم بھول رہے ہو انسان کی زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سا سما ہے ابھی در آئے اور ابھی غائب ہو جائے پانی کے بلبلے کی طرح جنگلی پھول کی طرح اور لہلہاتی گھاس کی طرح جلد مرجا جاتے اسی لیے تمہیں اکثر اوقات جب بھی آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کیا پتا مجھے نیکس ٹائم اس کلام کے شیئر کرنے کا موقع ملے گا بھی کے نہیں کام جانتا ہے کیا یہ غنیمت نہیں ہے ہمارے لیے کیا خدا نے بانس کے طور پر ہمیں حیات نہیں رکھا اس وقت کو ہم کس طرح یوٹلائز کرتے ہیں اور کس طرح ہم خدا من سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے تو صدا اس پر غالب ہوتا ہے انسان تیرے پر غالب نہیں ہوتا مغلوب ہوتا ہے تو اس پر غالب رہتا ہے سو وہ گزر جاتا ہے اس دنیا سے اور اس کا چہرہ پھر وہ رونک اور وہ آب و تاب وہ حسن وہ جوانی پھر نہیں رہ دی اور کہتا ہے اور اسے خارج کر دیتا ہے اور اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں اب بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اے انسان جب تو اس دنیا میں ہوگا ہی نہیں تو تجھے کیا معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ذرا بڑی ایموشنل باتیں ہیں اور دلیل وہ ظلیل ہوتے ہیں پھر وہ ان کا حال نہیں جانتا عزت اور ظلت غیر قوم کے لوگ بھی کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے اور بائبل میں بھی چاہے تو مغرور ساؤل جیسے اسرائیل کے پہلے بادشاہوں کو بھی تخت سے موزون کر دیں اور چاہے تو بھیڑے چہرانے والا شخص کا دل اس کو پسند آ جائے اور اس کے تخت کو عبدالعباد قائم رکھے یہ اس کی مرضی ہے جہاں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو چل لیا وہاں اس نے اس خاکسار کو بھی ایک ایسے علاقے میں سے چنا جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا آپ کو خدا نے چنا اسی لیے تو آپ اس وقت یہ کلام سن رہے ورنہ ہمارے درمیان کہا you are chosen one by the lord our god we are chosen one ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں اور پھر وہ آخر پر کہتا ہے بلکہ اس کا گوشت بھی جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا ہے ختم اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے موت کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر وہ کو انسان کی امید کے جاتے رہنے کی بات کرتا ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے آتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے موت کو کبھی کوئی روک نہیں پائے آخر کار اس دنیا سے جانا ہی ہے اور اس نے ہر ایک دروازے پر ہم میں سے ہر ایک کی ٹرن پر آ کر بیٹھنا ہی ہے ایوب اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہا تھا اور یہاں پر جو بیٹو کے آنے کی بات کرتا ہے وہ واقعی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جانے والے کو پھر اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اگرچہ خدا بعد میں ایوب کو ان ساری باتو کے جوابات بھی دیتا ہے ہم اینڈ پر اس کتاب کے اینڈ پر جب جائیں گے تو دیکھیں گے اور اس کو کہتا ہے کہ ایوب جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ درست نہیں ہے میں آپ کی توجہ صرف دو آیات کی طرف لے جاؤگا ایوب 38 اور اس کی دو آیت یہ کاؤن ہے جو نادانی کی باتو سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے ہر ایک بات میں خدا کہتا ہے میری مسلحت ہے یہ جو تیکہ تمہیں لگ رہا ہے نا اس کو لگنے دے تمہاری بھیلائی کے لیے جو کٹا تجھے چوب رہا ہے تنگ تو بڑا کرتا ہے لیکن اس کو چوب نے دے لیکن اس چوبن کے دوران میرا فضل تمہارے لیے کافی ہوگا اور پھر اٹیس کی سترہ میں خدا اس سے کہتا ہے کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں حیوب تو ابھی زندہ تھا تو خدا جواب دے رہا ہے تو مر گیا ہے کیا کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں یا تُو نے موت کے سایہ کے پھاٹک کو دیکھ لیا ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایوب جب اس طرح کی سیچویشن میں تھا ہم تو ہزاروں سال بعد کی پروڈکشن ہے لیکن اگر ایوب کے پاؤ میں پاؤ رکھ کر دیکھیں تو ہم ایوب کو سلوٹ کریں گے کیونکہ ہم کہیں زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں اگر خداون یسو مسیح بشری جامعہ میں دھرتی پر آتے ہیں اور مرکز پندرہ چونتیس کے مطابق سلیب کلوری پر یہ کیا اٹھتے ہیں انسانی شخصیت الہی شخصیت سے مخاطب ہو کر کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو پھر میں اور آپ کون ہیں کہ ہم دوسروں کو تو کہیں ایمان رکھیں آپ کا ایمان کمزور ہے آپ کا ایمان بڑھے گا دعا کریں دعا کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ بڑے بڑے خدا کے لوگ جو ایمان پر قائم ہے بڑی بڑی جنگیں ایمان پر لڑی ہے لیکن کبھی کبھی ان کی بھی حمد جواب دے جا بھی ہے کبھی کبھی میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں بیٹا اب میں تھک گیا ہوں میں جب دعا کرتا ہوں میری دعا کا انداز ذرا مختلف ہے یقین جانئے میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں ایمان ایمان کے ساتھ کرتا ہوں میرے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ دعا کے وسیلہ سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا میں اپنی دعا کی بات کرتا ہوں آپ کی نہیں کر رہا لیکن دعا کروانے والوں کا ایمان اس قدر ہوتا ہے کہ جب میں آنسووں کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور اگر اسی دن نہیں تو اگلے بن مجھے گواہیوں پر گواہیاں موصول ہوتی ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ ہیں میں برسوس خدا کے حضور اپنے اور اپنے گرانے کے لیے صحتیابی اور تندرستی کے لیے میل ملاب کے لیے دعا کرتا رہا اب بھی ایمان کے ساتھ کرتا ہوں میرا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے لیکن انسان ہوں نا اور کبھی کبھی خدا سے میں کہتا ہوں آج بھی اپنی ایک عزیزہ سے بات کر رہا تھا اور کہہ میں مدن ہوں شاید انیس گھنٹے میں کام کرتا ہوں اور جو باقی پانچ گھنٹے ہیں ان میں شاید تین یا چار گھنٹے بمشکل سوتا ہوں لیکن میرے خاندان کی جب میں بات کرتا ہوں ہم دور ہیں کچھ عرصہ پہلے میری اہلیہ گری اور ٹانگ ٹوٹ گئی کچھ گھنٹے پہلے آج کی بات کرتا ہوں وہ جب چلنا شروع ہوئی تو وہ پھر سے گری اور اس کے پاؤں کی انگلیوں پر آنچ آئی میری بیٹی بازو کا تکلیف میں اور میں محسوس کرتا ہوں خدا وم یہ کیوں لیکن ہر ایک بات میں خدا کی مسلحت ہے اگر آپ بھی اسی طرح کی کسی کتھالی میں لگے ہوئے ہیں کسی بھٹی میں لگے ہوئے ہیں یقین جانئے خدا کی اس میں کوئی مسلحت ہے وہ ہمارا آپریشن کر رہا ہے let him do what he wants to do اور وہ اپنے وقت پر ضرور ہمیں سرف راز کرے گا ایمان کا دامن نہ چھوڑیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کی طرف تک پھر رہے he will bring good out of this ایمان خدا ون مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم رینے کا فضل انعائد فرمائے اور مجھے معاف کیجئے گا کہ میں چونکہ دل سے جب کلام سناتا ہوں تو بعض اوقات میں خود جذبات میں آ جاتا ہوں لیکن دعا ہے خدا ون آپ کے بھی حالات کو بدلے اور اور بہتری اور بہتری اور بہتری یسو کے نام سے آتی چلی جائے بہتری 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 اور بہتری 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 آمی بہتری بہتری خدا ان کے راکھ خدا لیکن خدا ان کے پاک کلام کو سنے لے تو اپنے آپ کو تیار کر چکے خدا کے پاک کلام کے لئے اور میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پاسٹر میر ملک کو اس آئی ڈی پر دعوت دیتی اور ان کو ویلکم کہتی وہ آئے اور خدا کا پاک لب جو خدا نے ان پر دید ہے آج ہمارے لئے وہ ہمارے شیئر کریں جی پاسٹر جی گوہ پیس یا ویلکم خدا بن یسو مسیح کے مبارک ترین نام میں جو میری اور آپ کی نجات کی امید ہے اور یقیناً ہمارے چھپنے کی جگہ اور پناہ گاہ ہے ہمارے دکھوں اور روگوں کو وہ سمجھتا ہے اس خدا ون یسو مسیح ناصری کے نام میں جو خود دکھی ہوا تا کہ ہم اس دکھ سے نہ گزریں آج آپ تمام سامعین کی خدمت میں جو ہماری follow dot jesus seven skype ڈی پر موجود ہیں یا live facebook پر موجود ہیں یا ہمارے ساتھ ash fm radio پر ہیں یا in whatsapp groups میں خدا ون کے کلام کو سیکھ رہے ہیں میں آپ سب کی خدمت میں اسی خدا ون یسو بسی ناصری کے نام میں آداب بجالاتا ہوں اور ایک بار پھر شکر گزار ہوں اس خدا ون کا جس نے یہ ایک اور دن بطور وانس اور غنیمت میرے جیون میں بخشا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر اس کی جانے والی پرستش اور دعاؤں کے وسیلہ سے برکت پاؤں اور پھر اس کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے میرے عزیز بھائیو اور بھیلوں ہم ان دنوں میں اور خاص کر میں آج کے دن آپ کے ساتھ مل کر عیوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو اس وقت ہم عیوب چودہ باب میں ہیں اور یاد رہے کہ یہ جو عیوب کی کتاب ہے اور زبور کی کتاب ہے امسال کی ہے واز کی ہے غزل غزلات ہیں یہ عبرانی شائری کی کتب ہے اور عبرانی شائری کا جب ہماری اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو چونکہ شائر تو ہمارے پاس ہوتا نہیں روح پاک ہی ہوتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نے اس شائر کے دل میں کیا بات ڈالی وہ کیا سوچ رہا تھا اور اس کی سوچ جن الفاظ اور جن جملوں کی صورت دھارتی ہے ان الفاظ اور ان جملوں سے ہمارے لئے کیا سبق نکلتا ہے باز اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جو شائر سوچ رہا تھا اور اپنے خیال کو اس نے شائری میں کلم بند کیا اس کے اس خیال کو ہم جوں کے توں سمجھ سکیں پھر بھی ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ہم اس وقت چودہ باب میں ہے اور آج اس کی اٹھارہ آیت سے لے کر بہتر ہوگا میں سترہ آیت سے شروع کر لوں سترہ آیت سے لے کر بائیس آیت تک جو اس باب کی آخری آیت ہے آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا او میرے آہستہ کیونکہ خداون آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کرے گا اگر آپ دس کرج ہیں میں بھی ہوتا ہوں اگر آپ پیست ہمت ہیں میں بھی ہوتا ہوں اگر آپ مایوس ہوتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں تو آئیں آج کان لگا کر خداون کے پاک کلام کو سیکھ ہے یقینا خداون اپنے کلام کے ذریعہ روح پاک کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے بات کرے گا ان آیات کو تلاوت کی یہ دیتا ہوں لکھا ہے یقینا پہاڑ گرتے گرتے مادون ہو جاتا ہے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی چاہتی ہے پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے اس کی بار زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے اسی طرح تو انسان کی امید کو مطا دیتا ہے تو صدا اس پر غالب ہوتا ہے سو وہ گزر جاتا ہے تو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں وہ زلیل ہوتے ہے پر وہ ان کا حال نہیں جانتا بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر سے دکھی رہتا اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے اس چودہ باب کے اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں ایوب اور اس کے تین دوستوں کے مابین ہونے والی جو گفتگو ہے اس کا پہلا حصہ پہلا دور فیسٹ راؤنڈ یا مقالمہ بازی کا جو پہلا دور تھا وہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا راؤنڈ چلتا ہے اور اس پر ہم اس وقت بات کریں گے جب ہم پندرہ باب میں جائیں گے تو یاد کیجئے کہ ایوب کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی علماء علماء موسیٰ سے بھی بہت پہلے یہ شخصیت گزری اور شاید عرب کے شمالی علاقہ جات اوز کی سرزمین کا یہ شخص تھا انسانی پہلو کے اعتبار سے اس کی راست بازی اور اس کے زمانے میں بے عیب ہونے کا یہ حال ہے کہ خدا خود بھی اپنے بندہ عیوب پر فخر کرتا ہے اور جب میں انبیاء اکبر میں سے ہزکیل نبی کا صحیفہ تلاوت کرتا ہو تو خدا عیوب کو بھولتا نہیں یاد رکھتا ہے اور اس ہزکیل نبی کے صحیفہ میں بھی اس کا بھی چودہ باب ہے اور اس میں چار مقامات پر خدا عیوب کا دو اور ممسوہ کے ساتھ نام لیتا ہے کیوں نہ میں ان آیات کو آپ کے لیے تلاوت کر ہی دوں کیونکہ ہمارے لیے اور زیادہ موسر ہوگا چودہ ہزکیل چودہ اور اس کی چودہ لکھائیں تو اگرچہ یہ تین شخص نو اور دانیل اور عیوب اس میں موجود ہوں تو بھی خدا ون خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے دیکھا ہے عیوب کا نام خدا بھولا نہیں یہاں بھی وہ دے رہا ہے پھر سولہ آیت میں تو خدا خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا کون سے تین شخص یہی عیوب اور نور اور دانیل اور پھر آیت اٹھارہ تو خدا ون خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو بلکہ فقط خود ہی بچ جائیں گے اور پھر بیس آئیت اگرچہ نور اور دانیل اور عیوب اس میں ہوں تو بھی خدا بن خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو بلکہ اپنی صداقت سے سکت اپنی ہی جان بچائیں گے یہ باتیں حضر کی النبی کے وسیلہ سے اس کے محبوب بندوں کے لئے لکھی گئی ہے لیکن ایوب کو ایک ایگزمپل کے طور پر مثال کے طور پر پیش کیا گیا کہ میں اپنے محبوب بندوں کا نام مٹا نہیں دیتا صادق کی یادگار ہمیشہ رہتی ہے ایوب چلا گیا لیکن میں اس کو بھولا نہیں بہت راستباز شخص تھا اور خدا بن فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ بھی ان برے لوگوں میں ہوں وہ اپنی راستبازی پر قائم ہو لیکن ہوں ان برے لوگوں میں تو بھی ان کی خاطر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی جان بچا نہیں پائے گا ما سوا اپنی جان کیونکہ جو جان گناہ کرے وہ ہلاک ہوتی ہے اور پھر اہد جدید میں میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ بھی ایمان کے امتحان کے ترنل سے گزر رہے ہیں تو بزرگ یاکوب بزرگ ایوب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم نے ایوب کے سبر کا حال تو سنا ہی ہوگا یہاں تک کہ غیر قوم بھی ایوب کو سابر کے نام سے جانتے ہیں کیا بات ہے ایسی عظیم شخصیات کی اور ان کے ایمان کی کہ وہ اس ایمان پر قائم رہتے ہیں اب جب ہم بارہ باب سے لے کر اس چودہ باب تک پہنچے بارہ تیرہ اور چودہ یہ تین ابواب اصل میں یہ ایوب اپنے دوستوں کو جواب دے رہا ہے اور بیچ میں وہ خدا سے بھی بات کر رہا ہے اور وہ حقیقت کو بھولتا نہیں ہے اب لگتا ہے کہ اس جب ہم چودہ باب کی ہم چودہ سے بات کرتے ہیں یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایوب چودہ باب ہے اس میں ایوب چونکہ انتہائی قرب اور دکھ میں مبتلا تھا جو دوست بن کر آئے وہ بھی رقیب بن گئے تانہ زنی اور تنقید کی رو رکھنے والے اور اب ایوب یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ موت کو یاد کر رہا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ انسان کی موت جب آتی ہے تو پھر یہ سارے دکھ تمام ہو جاتے ہیں لیکن ایوب کچھ باتوں کو بھول رہا تھا کہ اس کے بعد تو انسان کا یہ جسد خاکی جس کو ہم کوٹ پینٹ پہناتے تائی پہناتے ہیں جس کو کھلاتے پھلاتے ہیں پھلاتے ہیں اس جسم کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں اس جسم کو تو خاک میں مل جانا ہے اور کیڑوں نے اس کی ہڈیوں کو بھی چاٹ ڈالنا ہے اور جلک سی ان آیات میں جو تلاوت کی گئی ہمیں ملتی بھی ہے گویا ایوب انسان کے انتہائی بے بس اور نحیف اور کمزور ہونے پر روشنی ڈالتا ہوا نظر آتا ہے اس باب کہ انسان خدا کے آگے بے بس ہے کمزور ہے انتہائی نحیف ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا خدا کے آگے اور انسان کی مایوسی پر وہ گویا نظر دوڑاتا ہے اس پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ کس قدر انسان مایوس اور نانا ہو جاتا ہے اور یہ جو آیات ایوب چودہ سے تلاوت کی گئیں ان وہ میں وہ کہتا ہے یقیناً پہاڑ گرتے گرتے مادون ہو جاتا ہے ادم کا مطلب ہے غیر موجود اور مادون کا بھی مطلب یہی ہے کہ وہ پھر موجود نہیں رہتے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے پہاڑ ہل جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ختم کی نگاہ میں پہاڑ اور یہ چوٹیاں اور چٹانے کچھ بھی نہیں کیا خدا ان پہاڑوں سے آتش فشاں مادا نہیں نکالتا کیا یہ پہاڑ سلولی سلولی بہتے ہوئے لینڈ سلائیڈ جس کو کہتے ہیں وہ پانیوں کی طرف جا نہیں گرتے ایوب کہتا ہے کہ تیرے آگے یہ پہاڑوں کی مثال دیتے ہوئے کہ کوئی بہادر سے بہادر شخص ہی کیوں نہ ہو پر نہیں مار سکتا وہ اس بات کو یاد کر رہا تھا اور مجھے اور آپ کو یہ بات یاد دلا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے اف کورس میں چونکہ پہاڑوں میں ہی پیدا ہوا ہوں اور بڑے بڑے برساتی نالے جو پہاڑوں سے بہتے ہیں جو برسوں سے ان برساتی نالوں میں موجود ہیں ان پتھروں کی سنگلاک چوٹیاں آپ نہیں دیکھیں گے موسٹلی وہ بڑے بڑے پتھر بھی تنوں کے حساب سے جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ تقریباً گول دیکھیں گے اور کئی چٹانے ایسی جب ہم جیلم کے قریب سے راول پنڈی کی طرف جائیں تو کئی ایسے تیلے ہیں کہ جہاں بیچ سے پانی گزرا اور سائید پر چوٹیاں ہیں اور ان میں لہریں بنی ہوئے کئی ایسے پتھر ہیں جن پتھروں میں لہریں بنی ہوئی ہے یہ خدا کا کرشمہ ہے لیکن وہ یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے لیکن وہ پتھروں کو بھی گسہ ڈالتا ہے اور اس کی بار زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے پانی جب آتا ہے سیلاب کی صورت میں تو خاک الارض پھر بہ جاتی ہے اس کا کوئی مقام خدا کے حضور نہیں ہوتا اور یہاں پر یہی تو وہ بات کر رہا ہے کہ سیلاب کا زور اور بہاؤ ایسا ہے کہ اس کے آگے کچھ ٹھہر نہیں سکتا اور عزیزو اگر خدا کسی قوم یا دنیا کے برخلاف کھڑا ہو جائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے کیا جینوری سے فیبرری سے خدا پوری دنیا کے برخلاف کھڑا نہیں ہوا کوئی ہے جس نے خدا کے مقابلے میں انسانی دفعہ کے لیے کوئی خاطر خواہ اور سالد انتظام کیا ہو کہ یہ کرنے تو بچ جاؤ گے اگرچہ کچھ روک تھام کی جاتی ہے لیکن COVID-19 is still in the world اور جب تک خدا اپنا پورا چیپٹر انسان کو سکھا نہیں نہیں دے گا تب تک ہم جو مرضی کرتے رہے ہم کوئی ایسا وقسین تیار نہیں کر پائیں گے اور جب وقت پورا ہوگا خدا ہمیں آزاد بھی کر دے گا اور پاسیبل ہے کہ کوئی ایسا وقسین تیار ہو بھی پائے اور پھر ایوب بات کرتا ہے اسی طرح تو انسان کی اسی طرح تو انسان کی امید کو مطا دیتا ہے خواب دیکھتا رہتا ہے کال میں یہ کروں گا واؤ لیکن یاکوب کہتا ہے تم بھول رہے ہو انسان کی زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سا سما ہے ابھی دزر آئے اور ابھی غائب ہو جائے پانی کے بلبلے کی طرح جنگلی پھول کی طرح اور لہلہاتی گھاس کی طرح جلد مرجا جاتے ہیں اسی لئے تمہیں اکثر اوقات جب بھی آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کیا پتا مجھے نیکس ٹائم اس کلام کے شیئر کرنے کا موقع ملے گا بھی کے نہیں کام جانتا ہے کیا یہ غنیمت نہیں ہے ہمارے لئے کیا خدا نے بانس کے طور پر ہمیں حیات نہیں رکھا ہم اس وقت کا چہرہ پھر وہ رونک اور وہ آب و تاب وہ حسن وہ جوانی پھر نہیں رہ دی اور کہتا ہے اور اسے خارج کر دیتا ہے اور اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پھر اسے خبر نہیں اب بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اے انسان جب تو اس دنیا میں ہوگا ہی نہیں تو تجھے کیا معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ذرا بڑی ایموشنل باتیں اور دلیل وہ ذلیل ہوتے ہیں پھر وہ ان کا حال نہیں جانتا عزت اور ذلت غیر قوم کے لوگ بھی کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے اور بائبل میں بھی چاہے تو مغرور ساؤل جیسے اسرائیل کے پہلے بادشاہوں کو بھی تخت سے موزون کر دیں اور چاہے تو بھیڑے چرانے والا شخص کا دل اس کو پسند آ جائے اور اس کے تخت کو عبدالعباد قائم رکھے یہ اس کی مرضی ہے جہاں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو چن لیا وہاں اس نے اس خاکسار کو بھی ایک ایسے علاقے میں سے چنا جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا آپ کو خدا نے چنا اسی لیے تو آپ اس وقت یہ کلام سن رہے ورنہ ہمارے درمیان کہاں ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں اور پھر وہ آخر پر کہتا ہے بلکہ اس کا گوشت بھی جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا ہے ختم اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے موت کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر وہ انسان کی امید کے جاتے رہنے کی بات کرتا ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے آتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے موت کو کبھی کوئی روک نہیں پایا آخر کار اس دنیا سے جانا ہی ہے اور اس نے ہر ایک دروازے پر ہم میں سے ہر ایک کی ٹرن پر آ کر بیٹھنا ہی ہے ایوب اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہا تھا اور یہاں پر جو بیٹو کے آنے کی بات کرتا ہے وہ واقعی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جانے والے کو پھر اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اگرچہ خدا بعد میں ایوب کو ان ساری باتوں کے جوابات بھی دیتا ہے ہم اینڈ پر اس کتاب کے اینڈ پر جر جائیں گے تو دیکھیں گے اور بڑے زبردست جواب دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ایوب جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ درست نہیں ہے میں آپ کی توجہ صرف دو آیات کی طرف لے جاؤ گا ایوب 38 اور اس کی دو آیت یہ کاؤن ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے ہر ایک بات میں خدا کہتا ہے میری مسلحت ہے یہ جو ٹیکہ تمہیں لگ رہا ہے نا اس کو لگنے بھی تمہاری بھیلائی کے لیے ہے جو کانٹا تجھے چوب رہا ہے تنگ تو بڑا کرتا ہے لیکن اس کو چوبنے دے لیکن اس چوبن کے دوران میرا فضل تمہارے لیے کافی ہوگا اور پھر 38 کی سترہ میں خدا اس سے کہتا ہے کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں ایوب تو ابھی زندہ تھا نا تو خدا جواب دے رہا ہے تو مر گیا ہے کیا کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں یا تُو نے موت کے سایہ کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایوب جب اس طرح کی سیچویشن میں تھا ہم تو ہزاروں سال بعد کی پروڈکشن ہیں لیکن اگر ہم ایوب کے پاؤ میں پاؤ رکھ کر دیکھیں تو ہم ایوب کو سلوٹ کریں گے کیونکہ ہم کہیں زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں اگر خداون یسو مسیح بشری جامعہ میں دھرتی پر آتے ہیں اور مرکز پندرہ چونتیس کے مطابق سلیب کلوری پر یہ کیا اٹھتے ہیں انسانی شخصیت الہی شخصیت سے مخاطب ہو کر کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو پھر میں اور آپ کون ہیں کہ ہم دوسروں کو تو کہیں ایمان رکھیں آپ کا ایمان کمزور ہے آپ کا ایمان بڑے گا دعا کریں دعا کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ بڑے بڑے خدا کے لوگ جو ایمان پر قائم ہے بڑی بڑی جنگیں ایمان پر لڑی ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی بھی ہمت جواب دے جاتی ہے کبھی کبھی میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں بیٹا آپ نے تھک گیا ہوں میں جب دعا کرتا ہوں میری دعا کا انداز ذرا مختلف ہے یقین جانیے میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں ایمان کے ساتھ کرتا ہوں میرے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ دعا کے وسیلہ سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا میں اپنی دعا کی بات کرتا ہوں آپ کی نہیں کر رہا لیکن دعا کروانے والوں کا ایمان اس قدر ہوتا ہے کہ جب میں آنسوں کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور اگر اسی دن نہیں تو اگلے بھی مجھے گواہیوں پر گواہیاں موصول ہوتی ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں برسوس خدا کے حضور اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے صحتیابی اور تندرستی کے لیے میل ملاب کے لیے دعا کرتا رہا اب بھی ایمان کے ساتھ کرتا ہوں میرا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے لیکن انسان ہونا اور کبھی کبھی خدا سے میں کہتا ہوں آج بھی اپنی ایک عزیزہ سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھا جی میں خداون کی خدمت گزاری کے کام میں مدن ہوں شاید انیس گھنٹے میں کام کرتا ہوں اور جو باقی پانچ گھنٹے ہیں ان میں شاید تین یا چار گھنٹے بمشکل سوتا ہوں لیکن میرے خاندان کی جب میں بات کرتا ہوں ہم دور ہیں کچھ عرصہ پہلے میری اہلیا گری اور ٹانگ ٹوٹ گئی کچھ گھنٹے پہلے آج کی بات کرتا ہوں وہ جب چلنا شروع ہوئی تو وہ پھر سے گری اور اس کے پاؤں کی انگلیوں پر آنچ آئی میری بیٹی بازو کا تکلیف میں اور میں محسوس کرتا ہوں خدا ون یہ کیوں لیکن ہر ایک بات میں خدا یہ مسلحت ہے اگر آپ بھی اسی طرح کی کسی کتھالی میں لگے ہوئے ہیں کسی بھٹی میں لگے ہوئے ہیں یقین جانئے خدا کی اس میں کوئی مسلحت ہے وہ ہمارا آپریشن کر رہا ہے لیٹ ہیم ڈو وٹ ہی وانٹس ٹو دو اور وہ اپنے وقت پر ضرور ہمیں سرفراز کرے گا ایمان کا دامن نہ چھوڑیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کی طرف تک تھے رہے خداوند مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم رینے کا فضل انعائد فرمائے اور مجھے معاف کیجئے گا کہ میں چونکہ دل سے جب کلام سناتا ہوں تو بعض اوقات میں خود جذبات میں آ جاتا ہوں لیکن دعا ہے خداوند آپ کے بھی حالات کو بدلے اور اور بہتری اور بہتری اور بہتری یسو کے نام سے آتی چلی جائے گارڈ بلیس یو اور بہترین مجھے